السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جو سہری میں جو دعا کر رہے ہیں سہری میں دعا کریں اللہم اصوم غدل لکا فغفر لی ما خدمتو وما خرتو یہ دعا اگر ہم سہری کے بعد فجر کی نماز کے بعد اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں تو یاد رکھئے یہ ہم کو دوسرے دن کی دعا ہو جائے گی اگر آج کی دن کو دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ کہیں اللہم اصوم حادل یوم لالہ تعالی من فرد رمضان یہ چیز یاد رکھیں یہ بہت سارا معاملات تمام لوگوں میں ہے یہ چیز عام نہیں ہے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کل کے روزے کی دعا جو کرنی ہے اللہم اصوم غدل کے معنی ہے کل کل کا روزہ رکھتا ہوں یہاں آج کے روزے کی نیت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ روزے کی نیت جو کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اللہم اصوم غدل لکا فغفر لی ما خدمتو وما خرتو ایلہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں اس کو قبول فرماؤ اور ہماری مغفرت فرما یہ جو ہے اس کے بجائے صبح کو اگر روزے کی نیت کر رہے ہیں تو کریں اللہم اصومو حاضل یوم للہ تعالی من فرضی رمضان انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر بھرپور عمل کریں گے جس طریقے سے لاک ڈاؤن کا قادوناً جو ہے احکام جاری کیا ہے میں تمام سے کہوں گا کہ سو فیصد کامیاب کریں لاک ڈاؤن کو سو فیصد کامیاب کریں بغیر کسی مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں گھر پہ رہیں اب گھر کے رشداروں کو نہ بلالیں نہ آپ لوگ گھروں میں اپنے بہنیں بھائیوں کے گھروں کو چلے جائیں احتیاط کریں چند دن کے لیے ہے جب یہ چند دن کے لیے یہ جب بیماری آئی ہے تو پروردگار شیف و چافیہ مطلق ہے ضرور یہ ختم کرے گا پروردگار عالم درنے کی ضرورت نہیں اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ناومید ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے مسلمان اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عجیلہ مستمرہ اتا فرمائے گا ہمارے رب سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو اسے شفائیہ بھی فرمائے ہم تمام کو پروردگار عالم صحت وعافت و تندرست اتا فرمائے آمین و آفر دعبان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ